بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا شہد ایک خوشبودار اور شیری گاڑا سیال ہے جسے غزہ اور دوا کے طور پر ہزارہ سال سے استعمال کیا جا رہا ہے شہد کا استعمال گرمی اور سردی دونوں میں مفید ہے شہد کی تاثیر گرم پانی میں گرم اور تھنڈے پانی میں تھنڈی ہو جاتی ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص ہر مہینے میں تین دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے پھر وہ کسی بڑی مصیبت و بلا میں مبتلا نہیں ہوتا مسند احمد بن حنبل میں متعدد روایات سمر کی ہیں کہ جسمانی کمزوری، تھکن اور مختلف امراض کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی شہد کا شربت اور کبھی دودھ میں شہد ملا کر پیا لوگوں کو بھی ایسے ہی تلقین فرمائی ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اس کے بھائی کے پیٹ میں درد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاو وہ پھر آ کر کہنے لگا کہ شہد پینے سے پیٹ درد میں اضافہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اسے شہد پلاو اسی طرح وہ حال بیان کرتا تین مرتبہ آ چکا تو چوتھی مرتبہ ارشاد ہوا کہ اسے شہد پلاو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ کہتا ہے اس نے پھر شہد پلایا تو وہ تندرست ہو گیا حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم فرماتے ہیں کہ تم میں جب کوئی بیمار ہو تو اپنی بیوی سے تین درہم یا اس سے کم لے کر اس کا شہد خرید لائے اور پھر آسمان کا پانی یعنی بارش کا پانی اس میں ملا کر انہیں خلوصے دل سے پی لے کہ مبارک بھی ہے اور شفا کا مظہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چار حشرات کو مارنے سے منع فرمایا ہے ان میں سے ایک شہد کی مکھی ہے کتب مقدسہ میں بھی شہد کے مطالق بہت کچھ ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کی بشارت اور ان کی خوراک کے بارے میں ارشاد ہوا وہ اس کا نام آمانویل رکھے گی وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک وہ نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو شہد اتنی امدہ اور اہم چیز ہے کہ اسے جنت کے بہترین مشروبوں میں سے قرار دیا گیا ہے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں وضو فرما رہے تھے کہ ایک شہد کی مکھی دست مبارک پر آ کر بیٹھ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کڑوا کھاتی ہو میٹھا کیسے دیتی ہو عرض کرنے لگی جب میں پھولوں کا رس لے کر موں میں رکھ کر واپس چھتے تک چاہتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتی رہتی ہوں تو وہ درود شریف کی برکت سے کڑوا رس شیری شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ذہنی امراض پھیل رہے ہیں بینلوہ قوامی روحانی سکولر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ بے شمار ذہنی اور دماغی امراض کا علاج شہد سے کیا جاتا ہے اس لئے کہ شہد میں شفاہ ہے شہد کی مکھی کے نام پر قرآن پاک میں سور نحل موجود ہے فرمانِ الٰہی ہیں اور وہی کی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف کہ پہاڑوں میں درختوں میں اور ان میں جو لوگ چھپر بناتے ہیں اپنے اپنے گھر بنا اور پھر کھا ہر طرح کی میوجات میں سے پھر اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ نکلتا ہے اس کے پیٹ میں سے مشروب مختلف رنگوں کا شفاہ ہے اس میں لوگوں کے لئے یقیناً اس میں بہت بڑی نشانی ہے سوچ و بیچار کرنے والوں کے لئے اس کا مطلب یہ ہے کہ شہد میں وہی کی نورانیت موجود ہے اور دوسرا اس کا مطلب ہے کہ وہی کی بھی بہت سی اقسام ہے شہد کی مکھی کے ساتھ ساتھ حضرت لقمان علیہ السلام کے واقعات میں جڑی بوٹیوں کا ہم کلام ہونا اور اپنی صلاحیتوں کا انکشاف کرنا یہ بتاتا ہے کہ جڑی بوٹیوں درختوں پودوں وغیرہ میں بھی وہی قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے شہد کی مکھی جب مختلف پودوں کے پھولوں سے شہد لے کر اپنے چھتے کی طرف آتی ہے تو وہاں موجود دربان مکھیاں شہد کو چیک کرتی ہیں تاکہ یہ پتا چل سکے کہ یہ شہد پہلے سے موجود شہد کے کیمیکلز میں خرابی کا باعث تو نہیں ہے اگر ایسا نظر آئے تو دربان مکھیاں اجتماعی طور پر اس مکھی کو ہی حلا کر دیتی ہیں شہد کی مکھیوں میں موم پیدا کرنے والے گلینڈز بھی ہوتے ہیں شہد تمام بیماریوں کے لیے قدرتی شفاہ ہے اور ایک بہترین روحانی علاج بھی ہے انسانی جسم کو جن مادنی نمکیات کی ضرورت ہے ان میں سب سے اہم کیلشیم اور فاس فورس ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات استعمال اور علاج میں شہد شامل تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی وارثین نے خود بھی اس سنت مبارک پر عمل کیا اور لوگوں کو بھی شہد کے استعمال کی ترغیب دیتے رہے حضور علیہ السلام علاج کے لیے جو دوائیں یا غزائیں تجویز فرماتے ہیں ان میں سوڈیم کم اور پوٹاشیم زیادہ ہیں پوٹاشیم انسانی جسم میں بہت نازک سطح پر متوازن ہوتا ہے اس کی مقدار اور اس کی رینج بہت نیرو ہوتی ہے اگر انسانی جسم میں پوٹاشیم اپنی سطح یا حد سے ذرا بھی نیچے چلا جائے تو انسان بہت جلد خود کو کمزور محسوس کرتا ہے اور خون کی کمی کے باعث جلد تھکنے لگتا ہے اسے اپنی ٹانگوں خصوصا پنڈلیوں میں درد اور کھچاؤ کے باعث بہت شدید بیچینی کا احساس ہوتا ہے جیسے جیسے انسانی جسم میں پوٹاشیم کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے انسان مزمہل ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر چاربائی سے لگ جاتا ہے شہد میں پوٹاشیم کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے انسانی خون میں پوٹاشیم کی کمی اور سوڈیم کی زیادتی کی وجہ سے دماغی اور ذہنی امراض بڑھ رہی ہیں کیونکہ موجودہ دور کی خوراک میں پوٹاشیم انتہائی کم ہے اور سوڈیم بہت زیادہ شامل ہوتا ہے جبکہ انسانی جسم کو روزانہ صرف دو سو گرام سوڈیم درکار ہوتا ہے خوردنی یا مادنی نمک میں سوڈیم کی مقدار چالیس فیصد ہے اور ہر آدمی ڈیمانڈ سے تقریباً تیس گناہ زیادہ سوڈیم روزانہ کھا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام پریزرویٹیو اشیاء میں یعنی بیکری کی تمام مصنوعات میں سوڈیم شامل ہوتا ہے اور ہماری خوراک کی تمام مصنوعات میں سوڈیم شامل ہوتا ہے اور ہماری خوراک میں لطیف مٹھاس کافی کم ہے اور لطیف مٹھاس یعنی شہد شعور کو مضبوط بناتی ہے شعور مضبوط ہوگا تو وہ لا شعور کی تحریکات کو قبول کرے گا یعنی شہد میں ایسی لطیف پاکیزہ مٹھاس ہوتی ہے جس سے شعور انسانی کو اس طرح تقویت ملتی ہے کہ وہ لا شعوری واردات و قیفیات کو قبول کرنے میں دھکن محسوس نہیں کرتا شہد دراصل لعب نحل ہے شعور لا شعور کی دی ہوئی تحریکات کو قبول کر کے ہمارے اندر حواس بناتا ہے اور ہمیں ان حواس سے کام لینا سکھاتا ہے اس کے استعمال نہ کرنے کے نتیجے میں زندگی میں کام آنے والی بہت سی صلاحیتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے اور قدم قدم پر اسے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ شہد کا استعمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا حشرات الارض کے خاندان کی ایک فرد شہد کی مکھی ہے شہد کی مکھیاں اپنی پوری فیملی ایک کولونی میں موم کے ہزاروں چھوٹے چھوٹے ہشت پہلو کمروں پر مشتمل ایک چھتے میں رہتی ہیں ریایہ میں تقریباً دو ہزار نر مکھیاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ مادہ مکھیاں ہوتی ہیں ان کی تعداد ایک چھتے میں بیس ہزار کے لگ بگ ہوتی ہیں کارکن مکھیاں مادہ ہونے کے باوجود انڈے دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی اس کولونی کی ایک ملکہ ہوتی ہے جو دوسری تمام مکھیوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے ہر وقت چھتے کے اندر رہتی ہے ملکہ ایک دن میں تقریباً ایک ہزار سے دو ہزار انڈے دیتی ہے ملکہ کی طبعی عمر تین سال ہوتی ہے تمام مکھیوں کے لئے خوراک کا انتظام کرنا ان کارکن مکھیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے یہی مکھیاں چھتوں سے پھولوں کے رس کے لئے نکل پڑتی ہیں پھر اس رس سے شہد تیار کرتی ہیں اللہ نے مکھی کو یہ صلاحیت وحی کی ہے کہ مکھی ایسے پھولوں کا ارق نہیں چوستی جو بیمار اور زہریلا ہو اور ہمیشہ ایسے پھولوں کا انتخاب کرتی ہے جن پھولوں کے ذریعے زمین سے صحت بخش ارق کشید ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ شہد میں بے شمار امراض کا علاج ہے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ شہد نوع انسانی کے لئے اللہ تعالیٰ کی ایک بیش بہار نیمت ہے جس کا استعمال انسان کو زندگی میں پیش آنے والی بہت سے رکاوٹوں کو دور کرنے کا باعث ہے